اسلام علیکم ایسے ہمارے پاس سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ اس کا گریجول آنسٹ ہوتا ہے مطلب کہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے ایک دم اٹیک نہیں آتا ہے اس کا تو یہ کرونک ہمارے پاس کنڈیشن ہے اس میں ہمارے پاس اس کے ہال مارک میں چار چیز ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا میسیف پروٹین یوریا میسیف پروٹین یوریا یہ ہوتا ہے کہ پروٹین کا کانٹنٹ یورین میں جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے 3.5 گرامز پر ڈیس سے جو ہے وہ یا تو ایکوال ہوتا ہے یا تو اس سے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہائپوالبیومینیمیاں مغیرہ ہو جاتا ہے بوڈی میں البیومین کا لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جنرلائز ایڈیما ہوتا ہے جس کو ہم انس آر کا بھی کہتے ہیں اور چوتھی چیز ہمارے پاس ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فر ایڈیما carry ہوتا ہے آپ میانے کہا تھا کہ فلسٹریشن وغیرہ ہوتے ہیں تو normally fenestration میں ایک limited amount of substances جو ہوتے ہیں وہ move کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ move کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ damage کر جائے گا اس کے holes جوں گے وہ بڑے ہو جائیں گے تو ultimately protein بھی اس سے leak out ہونا شروع ہو جائے گا اور جب protein leak out ہونا شروع ہو جائے گا تو ultimately ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس hypo albuminemia وغیرہ ہو جائے گا باڈی میں اب جو باڈی میں albumin کا level کم ہو جائے گا تو باڈی میں generalize it کیوں ہو جائے گا دیکھو جو blood ہے blood vessel ہے اس میں ہمارے پاس albumin normally ہوتا ہے جو ہمارے پاس oncotic pressure کو maintain کرتا ہے اب اگر ہمارے پاس blood سے albumin کا level کم ہو جائے تو ultimately ہمارے پاس جو blood میں fluid ہوتا ہے وہ باہر جانا leak out ہونا شروع ہو جائے ہیں انٹسٹیشم میں ٹھیک ہے تو ultimately کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو blood کا volume ہے وہ reduced ہو جائے گا ٹھیک ہے اب blood کا volume تو reduced ہو گیا ٹھیک ہے انٹسٹیشم میں ہمارے پاس fluid زیادہ ہو گیا تو ایڈیما ہو گیا ٹھیک ہے اب blood کا volume اگر reduced ہو گیا تو ultimately ہمارے پاس kidney میں less blood جائے گا تو hypo perfusion ہو جائے گی ٹھیک ہے اب hypo perfusion کی بار سے ہمارے پاس renin angiotensin system جو ہوتا ہے وہ activate ہو جائے گا اب renin angiotensin system جب activate ہوگا تو ultimately sodium and water کی retention جو ہوگی وہ اور بھی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے ان جب sodium اور water کی retention اور بھی زیادہ ہو جائے گی تو ایڈیما اور بھی صویح رہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ والا کیسا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور بات ہے کہ normally ہمارے پاس جو ہے وہ salt اور water کی جو retention ہے نا وہ ہمارے پاس controlled ہوتی ہے by atrial natriuretic peptide ٹھیک ہے اب for example اگر atrial natriuretic peptide نہیں ہوگا تو salt and water کی retention اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ body میں excessive a demo ہو جائے گا generalized a demo ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک تو ہم لوگوں نے کہا لیا protein urea کی بات hyper albuminemia hyper albuminemia وغیرہ کی بات generalized a demo وغیرہ hyper lipidemia کیا ہوتا ہے hyper lipidemia میلی دو وجوہات کی بات سے ہو سکتا ہے یہ اتنا proper جو ہے وہ exactly known نہیں ہے لیکن دو وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے first جو ہے ایک منٹ first جو ہے یا تو ہمارے پاس یہ albumin کا level جب کام ہو جاتا ہے نا تو ultimately lipoprotein کی سنتس سے زیادہ ہو جاتی ہے ultimately compensatory mechanism ہوتا ہے تاکہ protein اور lipid جو ہے وہ maintain ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بہت سارے ایسے substances ہوتے ہیں جو lipid کو جو lipid retain inhibitors ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کو lipid کو retain نہیں ہونے دیتے نا تو اگر ان کا level کام ہو جائے گا تو lipid retain ہونا شروع ہو جائے گا جب lipid retain ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ultimately کیا ہوگا کہ ہمارے پاس hyper lipidemia lipid urea ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم پڑھتے ہیں کہ associated disease with nephrotic syndrome تو associated disease with nephrotic syndrome میں چار ڈیزیزز آتی ہیں ایک ہمارے پاس ہے minimal change disease ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہے FSGS ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں focal segmental glomerular sclerosis تھرڈ ہمارے پاس ہے MN membranous nephropathy ٹھیک ہے اور تھرڈ ہمارے پاس فورت ہمارے پاس ہے MPGN membranoproliferative glomerulonephritis membranoproliferative glomerulonephritis and dense deposit disease ٹھیک ہے dense deposit disease ٹھیک ہے اچھا جی کیا کیا ہے minimal disease minimal change disease focal segmental glomerular sclerosis membranous nephropathy and membranoproliferative glomerulonephritis and dense deposit disease ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا nephrotic syndrome next video میں ہم کریں گے nephrotic syndrome ٹھیک ہے اور اس کی جو diseases ہوں گی لیکن یہ individually ہم لوگ nephrotic syndrome کے بات properly جتنے بھی important diseases ہیں ساری ہم لوگ کر لیں گے ٹھیک ہے thank you ٹھیک ہے